محترم سامعین ناظرین خواتی وطنی برادران نوجوانان ہندوستان السلام علیکم آدھا پیش خدمت آپ کی سماعت کو زحمت سماخراشی کے لیے معذرت مگر میں آج ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کیا ہے مجلس احرار اسلام مجلس احرار کا وجود کب ہوا کیسے اس کا جنم ہوا کیا وجوہات رہی اور کیا اسباب رہے اور کیا پس منظر رہا تاریخ کے اوراک میں جب ہم بنظر غائب دیکھتے ہیں تو بہت ساری وجوہات ہیں جو مجلس احرار کی وجود اور ایجاد کا سبب و ذریعہ بنی ایک طرف تحریک خلافت دم توڑ رہی تھی ہندو مسلم اتحار آخری سسکیاں لے رہا تھا تو دوسری طرف نہرو رپورٹ دریائے راوی میں بہائی جا رہی تھی ایک طرف موقع شناش لونگڑی گوری چمڑی یعنی شاتر انگریس مسلمان اور اسلام کے سینے میں خنجر گھونکنے کے لیے مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا مدعی نبوت بنا کر پیش کر رہا تھا تو دوسری طرف کشمین میں ڈوگرا حکومت مسلمانوں کے خون سے گھولی کھر رہی تھی ان حالات میں ہمارے اکابرین نے یہ محسوس کیا کہ ہماری کوئی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کوئی ایک ایسی تحریک ہونی چاہیے جو ہمارے ہندوستان کی بھی حفاظت کرے اور ہمارے اسلام اور ایمان کی بھی حفاظت کرے جو ہماری جان کی بھی حفاظت کرے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کی بھی حفاظت کرے جو وطن کی آزادی کے لیے بھی جت و جہد کرے تو ختم نبوت کی بھی حفاظت کرے یہ خواہشیں تھی مولانا دوست محمد جیسوں کی یہ خواہشیں تھی مولانا ابو الکرام آزاد جیسوں کی یہ خواہشیں تھی محدث کبیر مولانا انور شاہ کشمیری جیسوں کی یہ خواہشیں تھی سید الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدیانوی جیسوں کی یہ خواہشیں تھی سید الاحرار امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسوں کی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں طلبہ کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ طلبہ پوچھیں گے کہ تحریک خلافت کیا ہے نحرو رپورٹ کیا تھی دوگرا حکومت کون تھی تو میں مختصر بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ تحریک خلافت در حقیقت خلافت عثمانیہ کی مدافعات تھی پہلی جنگ عظیم میں جو 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 میں ختم ہوئی اس میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر سو سال تک کے لیے ترکی پر پابندیاں آئیت کر دی گئی اس دور میں برطانیہ حکومت نے ترکی میں مذہبی جگہوں پر نازبہ حرکتیں شروع کر دی تھی اس کی مخالفت میں علماء ہند نے تحفظ خلافت کمیٹی قائم کی 23 نومبر 1919 میں دہلی کے اندر کل ہند خلافت کمیٹی کے نام سے ایک مجلس کا انقاد ہوا جس میں گاندھی جی نے بھی شرکت کی اور بعد میں گاندھی جی نے قیادت میں سنبھا لی تھی اور دوسری چیز کہ نہرو رپورٹ کیا تھی نہرو رپورٹ بظاہر بڑی خوبصورت تھی جیسے شیسے کے گلاس میں کوئی رنگی زہری بھی شروع ہو مگر انجام کے ادوار سے بڑی تباہ کم تھی جب 1927 میں برطانیہ حکومت نے ہندوستانیوں کے لیے سائمن کمیشن کی رپورٹ بھیجی جو ایک ترمیمی بل تھا انگریز ہندوستانیوں کو ایک قانون دیتا تھا پھر دس سال کے بعد اس میں ترمیم کر دیتا تھا یعنی ہمارا وہ امتحان لیتا تھا کہ یہ ذہنی طور پر ہندوستانی ہمارے غلام ہی یا نہیں جسمانی طور پر تو وہ مخالفت کر رہے ہیں مگر ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے کیا وہ ہمارے قانون پہ چلتے ہیں کیا وہ ہمارے کہے کو مانتے ہیں مگر جب 1927 میں سائمن کمیشن کی رپورٹ یہ جو ترمیمی بل آیا چونکہ اس کے بنانے والے سارے انگریز تھے کوئی ایک بھی ہندوستانی نہیں تھا اس لیے ہندوستان بھر میں اس کی مخالفت ہوئی جگہ جگہ اس کا بائیکارٹ کیا گیا جگہ جگہ جلسے اور جلوس ہوئے بل آخر اس کو مسترد کر دیا گیا تو اس وقت موٹی لان نہرو نے بڑی چالاکی سے ایک کمیٹی تشکیل دی جو دس افراد پر مشتمل تھی بظاہر اس میں مختلف قوموں کے لوگ تھے مگر پسے پردہ وہ ایک ایسا قانون بنانا چاہتے تھے کہ اس ملک میں ساری قومیں محکوم بن کے رہیں صرف برحمل لو جی ہمیشہ حکومت کر دی رہے اور اس کو ذہین لوگوں نے بھانپ لیا اس کی مخالفت کی مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی سکھوں نے اس کی مخالفت کی ہندوستان کے اور ذہین لوگوں نے اور مسلمان صرف دو شامل کیے گئے تھے دس افراد میں سے ایک تھے مشٹر علی امام اور دوسرے تھے شوئب قریشی مشٹر علی امام وہ تو علیل تھے بیمار تھے وہ تو تبرک کے طور پر شامل کر دیئے گئے اور دوسری جو شوئب قریشی تھے جو بعد میں مولانا محمد علی جوہر کے دعوات بنے انہوں نے نہرو ریپورٹ پر دستخط نہیں کیے یہ عجیب مور تھا ہندوستان میں نہرو ریپورٹ نے جو بھونچال کھڑا دیا تاریخ کے پنوں میں اس کو پڑھ سکتے یہی سے علی برادران یعنی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوقت علی گوہر نے نہرو کا دامن چھوڑ دیا یہی سے ہندو مسلم فسادات نے جنم لیا یہی موقع تھا جب اللہ نے اقبال نے کہا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر اس طرح مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا گیا تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا مسلمان دوسرا ملک بناتے ہیں یہی موقع تھا جب نہرو اور جنام کشیدگی مزید بڑھنے لگی آئے میں مانتا ہوں کہ اس کی یہ غلطی تھی کہ اس نے وہ الگ ایک ٹکڑے پیرازی ہو گیا مگر غلطی ان کی بھی تھی جنہوں نے ان کو اس طرح کرنے پہ مجبور کر دیا اگر وہ چودہ نقاط مان لیے جاتے یا علماء ہند کی طرف سے مانگے گئے تحفظات مان لیے جاتے تو آج ہندوستان کی تصویر اس کا نقشہ اس کی تقدیر شاید کچھ الگ ہوتی خیر جب انیس دسمبر انیس سو انتیس میں نہرو رپورٹ دریائے راوی بھی بہا دی گئی تو راوی کے کنارے لاہور کے حبیب غول میں مفقرین کی کریم مکھٹھا ہوئی جس میں رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن صاحب لدیہانوی سید الاحرار امیر شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری مفقر احرار چودری عفض الحق مولانا محمد دعود غزلوی شیخ عشام الدین مشٹر تاج الدین خاجہ عبد الرحمن غازی اور مولانا مظہر علی اظہر جیسے سربقف مجاہدوں نے ایک انقلابی جماعت کا انقاد کیا مولانا ابو الکلام آزاد کی رائے پر اس کا نام مجلس احرار اسلام رکھا گیا مجلس احرار اسلام کی کیا کارگزاری رہی آزادی کی خاطر کیا قربانیاں دی تحفظ ختم نبوت کی کس طرح حفاظت کی اور قادیانی کا کس طرح آپریشن کیا اس پر اگر بات چھڑوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ کبھی اور کسی موقع پر تفصیل سے ان پہلوں پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی وہ ایک بات یاد آئی کہ بچے پوچھیں گے کہ ڈوگرہ حکومت کون تھی تو بتا دو مختصر کہ ڈوگرہ حکومت دراصل کشمیر میں راجپورتوں کا ایک رجوارہ تھا راجہ رنجید سنگھ کا ایک گورنر گزرا ہے گلاب سنگھ راجہ رنجید سنگھ جو پنجاب کے حکمران تھے ان کا گورنر تھا گلاب سنگھ جب اٹھارہ سو انچالیس میں راجہ رنجید سنگھ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سکھوں اور انگریزوں کی جنگ چھڑی تو اس میں گلاب سنگھ نے انگریزوں کا ساتھ دیا تو انگریزوں نے خوش ہو کر کشمیر کو گلاب سنگھ کے ہاتھوں بیش دیا اور گلاب سنگھ انگریز کے اشاروں پہ ہی جلتا رہا اور اس کے بعد اس کا بیٹا رنبیر سنگھ گدی پر آیا رنبیر سنگھ کے بعد میں اس کا بیٹا پرتاب سنگھ گدی پر آیا اور پرتاب سنگھ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی اس لیے پرتاب سنگھ کے بعد میں ہری سنگھ جو ہے گدی پر آیا میں جن مظالم کی بات کر رہا تھا وہ ہری سنگھ کا زمانہ ہے خیر گفتگو کچھ لمبی نہ ہو جائے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی آمان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ